حضرت عبارہیم علیہ السلام پہلے تو اولاد نہ تھی اولاد نہ ہونے کا صدمہ سا دعائے کی منت و سماجت کی بری دے کے بعد اللہ نے بیت آتا کیا اب جب بیت آتا کیا تو حکم کیا دیا کہ جا کے بعد یہ زینزی زران میں چھوڑا ہو حضرت عبارہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کے تعمل کی اپنے بیٹے اسمائیل اور اپنے بیوی حاضرہ کو لیا مکہ کے بیابان میں چھوڑ کر کے واپس آ گئے خود آگر کے فلسطین میں آباد ہو گئے کچھ عرصہ بجرہ قرآن نے پورا منظر غیان کیا ہے فرامہ بلاغا ماہ رسایا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے روایت تناتا ہے کہ سامس سال آٹھ سال کسی روایت میں بلاغا سے بلاغت کی عمر بھی سال لی ہے فرامہ بلاغا ماہ رسایا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے اب جا کر کے اپنے بیٹے سے بڑا بات کراؤ کتنے عرصے کے بعد چاند سال کی عمر شریف میں اپنے بیٹے کو سونا تھا بارہ یا تیرہ سال کی عمر شریف ہو گئی ہے اب حکمہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کر کیا ہو لیکن ہاتھ میں چھوڑی لیے اور ایک رسی لیے ہو یا کوئی باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے آپ بھی سارے اپنے باہر کے رہنے والے منبائی سے جب کبھی اپنے گاؤں کی نرف شردیں نہیں ہے کہ تو اپنے بچوں کی لئی خلاؤنے ہم خریدتے ہیں اپنے سامان کو خلاؤنے سفر کرتے ہیں سامان سے بھرتے ہیں اپنے بچوں کی یہ سامان لے کر گیاہklichا ہیں کہ چلو Powder 6 مہینے کے بعد سال بڑھ کے بعد ہم اپنے بیٹے سے ملنے کیلئے جارہے ہیں چلو بیٹے کے لئے کوئی سامان خرید لیا جائے لیکن یہ کوئی سابات ہے سات سال کے بعد حکم ہوا ہے جاؤں اپنے بیٹے سے مل کر گیا ہو لیکن حکم یہ دیا گیا ہے ہاتھ میں چھوڑی لے لو اے رسی لے لو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھوڑی لیں رسی لیں پہنچے اپنے پی بی حاضرہ سے فرمایا اے پی بی اسماعیل کو تیاب کر دو دوست کی دعوت میں جانا ہے اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا عبراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اسماعیل کو قدل کے ارادے سے لے کر کے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن حاضرہ سے قیدہ اپنی بیوی سے کہا ابراہیم اسماعیل کو تیار کرنے دوست کی دعوت میں جا رہا ہے نبی ہو کر کے نبی میں جھوٹ بولا ہے یا انفاظ کو ایسے انتعلق کی ایمان کا جانا سا نہیں کر جائے کیا نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیا نبیوں کے زمان سے کبھی جھوٹ نہیں کر سکتا ہے جھوٹ ہے گناہ قبیہ ہے تمام گناہوں کی چاہے اللہ نے نبیوں کو معصوم پیدا کیا گیا ہے وہ گناہ کر کے لیے وہ گناہ تصویر بھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ نے نبیوں کو معصوم پیدا کیا ہے یا ان کے خود معصوم پیدا کیا گیا ہو اور وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو نبیوں کے اندر حضور کے بعد سب سے اوچھا مقام دیا گیا ہے وہ نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے لگوں نے کہا ان کا قتل کرنے کی ارادے سے جانا تھا لیکن کہا کہ وہ دوست کی دعوت میں جانا ہے یا الفاظ پر تویوں نے کہا حضرت ایاد دوست کی دعوت میں جانا ہے عبرہیم علیہ السلام کا دوست کون تھا اب دوست بھی محق اتران خلیل اللہ ہم کیوں کہتے ہیں خلیل اللہ اللہ کا دوست تو حضرت عبرہیم علیہ السلام دوست تھے تو اللہ کے دوست تھے اور اللہ نے دعوت بھی کیا ابراہیم اپنے بیٹے کو میری نام میں پرمان کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سہی تو کہا تھا بیٹے کو تیار کرو دوست کی دعوت میں جارہا ہے حضرت حاجہ نے تیار کیا کپڑے تقدیر کا دی جاتے ہیں مان سجادی جاتی ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وادیہ مینہ کی طرف رہا ہوتے ہیں یار ان کے نام باقی ہے تو یوں ہی نہیں باقی ہے امتحان کتنا بڑا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے وادیہ مینہ کی طرف چلتے ہیں شیطان نے سوچا کہ شاید اس خاندان پر اس سے نازم مراحلہ نہیں آسکتا ہے اس سے بار جو ہے وہ نازم مراحلہ اس خاندان پر کبھی نہیں آیا ہے اور شیطان ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب انسان پر مسیبتوں کے پہار ٹوٹے اور ہم جو ہے اسے اس کا ایمان چھیننے کے اندر کامیاب ہو جائیں اور آج ہم ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے مسیبتیں ہمارے گھر پر شیطان کے برگاوے میں ہم آ جاتے ہیں لیکن نبیوں کو کن بیٹا سکتا ہے نبیوں کے اوپر شیطان اپنا کتبہ پاکے سے جال سکتا ہے شیطان نے سوچا شاید اس خاندان پر اس سے جو ہے وہ نازم مراحلہ اس سے پہلے اس خاندان پر کبھی نہیں آیا وہ شیطان جو ہے برشا کے لئے انسانیت میں حضرت حاجرہ کے پاس موچا اور پہنچنے کے بعد حضرت حاجرہ سے کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں نے کر کے گئے ہیں کہاں ہاں دوست کی دعوت میں گئے ہیں دوست سے ملاقات کرنے پہ لے گئے ہیں شیطان نے کہا حاجرہ کس گم میں کھوئی ہوئی ہو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قتل کرنے کی ارامے سے لے کر کے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے کہا اپنے بیٹے کو قتل کرے گا میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنے آہد سہنگاہی کا نتیجہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کتنی منت و سانجر کے بعد پایا ہے کتنی دعائیں کر کے پایا ہے میرا اقلاعہ بیٹا ہے ہمارے بہاپے کا سانجہ بھی وہی ہے بلہ باپ اپنے بیٹے کو قبل کر سکتا ہے شیطان نے کہا حاجرہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو منی جاہ میں قربان کرو حضرت حاضرہ نے کہا کہ مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے کہ اسمائیل کو قربان کر دو تو یہ شیطان سن میرے پاس ایک اسمائیل ہے اگر ہزار اسمائیل ہوتے تو میں ایک ایک کر کے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی اب جب شیطان کا پیترہ جہاں نہیں چلا تو پھر اسمائیل کے پاس گیا اسمائیل تمہیں پتا ہے تمہارے بات تمہیں کہا لے کر کے جا رہے ہیں حضرت اسمائیل نے کہا کہ یہ ہاں اپنے دوست سے منابات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہا نہیں اسمائیل تمہیں زبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسمائیل نے کہا سمجھ کر کے بات کرو کبھی کوئی بات بھی کسی بیٹے کو قتل کرتا ہے تم ان کی آنکھیں نہیں دیتے ہو جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ایسا رکھتا ہے کہ آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہو تو ان کے لبوں سے فول چھڑ رہا ہے وہ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ایسا رکھتا ہے کہ ان کی زبان سے جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی باتیں نکل رہی ہیں کیا کبھی کوئی بات بھی اپنے بیٹی کو قتل کرتا ہے شیطان نے کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں میری راہ میں قربان کر دیا جائے اسماعیل نے کہا شیطان تو مجھے بہتانے کے لئے آیا ہے اسماعیل کے اندر ایک جان ہے اگر میرے جسم کے ہاتھ بان کے اندر بھی جان ہوگی تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جب اس کا معاملہ علیہ شرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو جائے ابراہیم کیا اللہ کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بیٹے ہی کو قربان کیا جائے ضروری تھوڑی ہے کہ بیٹے کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ تھوڑی اور بھی اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائی شیطان کی طرف فکا اور موہی امینہ کی طرف جوہر پڑھ رہے اللہ تبارک ببانا کو یہ آتا اتنی پسند آئی کہ کنکر مار کر کے شیطان کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بکایا اور اپنی منزل کے طرف پڑھے تو اللہ کو یہ آتا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک ببانا نے آیات تک آنے والے تمام حاجیوں کے لیے اس چیز کو ظن نہیں کر دیا کہ کسی بھی حاجی کا حاج اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مقام مینہ میں شیطان کو کنکر نہ ماتے اچھے وہ شیطان نہیں ہیں لیکن آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اللہ نے زندہ رکھا اور حضرت ابراہیم کی سنت پر آج پھر لوگ رمل کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام مینہ میں اندر پہنچے تو اپنے پیدے سے کہا قَالَ يَا بُلَيَّا إِنِّي آغَ فِالْمَنَامِ عَنِّي أَصْبَهُكَ پیدے میں یہ خواب دیکھا ہے میں تجھو زمان کر رہا ہوں فنظر ماہ آب تارا بتا تیری رائقہ ہے گھر سے لے کر کہ مقام مینہ تک بیتا خوش ہے مقام مینہ پر نہیں پہنچے تو اپراہیم علیہ السلام نے جب کہا قَالَ يَا بُلَيَّا إِنِّي آغَ فِالْمَانِ عَنِّي أَصْبَهُكَ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو جزیبہ پر رہا ہوں فرنزو مادا ترا بتا تیری رائی کیا ہے بیٹے پر سختہ ماری ہو جاتا ہے پہر کے نیچے سے زمین خسر جاتی ہے پہر کے نیچے سے زمین ہو جاتی ہے یار پیٹا آگر ہو اور انفانی شماک پر ہو چردی جوانی پر ہو چہرے پر حسن جگران آ رہا ہو تو اس بیٹے کی چہرے کی بھائی لینے کو دی جائیتا ہے جو انفانی شماک پر ہو چردی بھی جوانی پر ہو اتلابہ بیٹا ہو براپے کا سہارہ ہو میند کو سمازت کے بعد ملا ہو اور بیٹا بھی ایسا جس کے پیشانی کے اندر محمد کا نور چاہت رہا ہو ایسا بیٹا جس کے چہرے کی بھائی لینے کو جی جائیتا ہے اسی بیٹے سے پوچھتے ہیں فرنزو مادا ترا بتا تیری رائی کیا ہے اسماعیل کے پیت کے نیچے سے زمین کھسر گئی لیکن کہتے ہیں نہ کہ اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ادا کیا تھا نیچانی کے اندر محمد اربی کا نور چاہت رہا ہو اللہ کے حکم کی تعمیر سے وہ کیسے پیچھے ہر سکتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی رائے مانے قرآن نے جس کو بیان کیا فرش و پانتا بتا تیری رائی کیا ہے تو اگر یہاں پر اسماعیل علیہ السلام تو بسلام اگر خاموشی اتیار کرنے تھے سکوچ خاموشی جو ہے برزہ سے ہے اور ایسے وقت میں اگر کوئی انسان خاموشی اتیار کر لے تو خاموشی میں بھی اس کی رضا مانی جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہاں مانی جاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے جواب دیا اس لئے شاہر نے کہا نا کہ فیضان نظر تھا کہ یہ مکتب کی قرآمت تھی سکھایا کس لئے اسماعیل کو آدھا بفرزن دی فرزر مصر طرح ہے دیکھیں تیری رائی کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے کتنا ہی جواب دے دیتے کافی تھا کہ یہ ٹھیک ہے اپا جان آپ زبا کر لیجی اگر آپ کو حکم ہوا ہے زبا کرنے کا آپ زبا کر لیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا اے اپا جان زبا کی بات تو دور کی بات ہے اللہ کا اگر حکم ہوا ہے تو زبا ہی نہیں آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے آپ زبا کرنا چاہتے ہیں تو زبا کریں جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اپا جان یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے یہ کام اتنا صحیح تو نہیں ہے زبا ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن سطح جلویں انشاء اللہ من السابعین اگر اللہ نے چاہتا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اللہ نے چاہتا تو میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا قرآن بیان کی جب دور راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پر راضی ہو گیا بیٹا زبا ہونے پر راضی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیٹے کو پیشانی کے بر دے کر کے لکھا دیا مفسرین نے اس کے دو قول بیان کیے ہیں یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو گرگر کے بر لکھایا تاکہ کرنے کی طلب سے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کیا جائے اس لئے کہ زبا کرتے وقت اگر اسماعیل کا چہرہ دکھایا تو کہیں اللہ کے حکم کے تعمل میں دیری نہ ہو جائے دوسرے بعد انپسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کے پیشانی کو زبین سے بر دے کر کے لکھایا آپ جب جانور زبا کرتے ہیں تو جانور کی پیشانی کو زبین پر لکھا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں جو بھتن جائے اور اس کو زبا کرنے کے اندر آسانی ہو جائے قرآن نے کہا وَطَلَّهُ الْجَمِعِ اسماعیل علیہ السلام کو بیشانی کے پر دے کر کے لکھا دیا گیا جب بیشانی کے پر دے کر کے لکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپوں پر پٹی بان لی کہ کہیں بیتے کی محبت میں اللہ کے حکم کی تعمل میں دیری نہ ہو جائے جب جھونی اٹھائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا باجان آپ میرے جسم کو میرے ہاتھ پیر کو رسیوں سے جھڑ کر کے پان دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب میری قرآن پر شوری چلائیں تو کہیں میرے طرف اور میری طرف کے اندر جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر رہیم نہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمل کے اندر دیری نہ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیتیوں پر رسیوں سے جھڑ دیا جب شوری اٹھائیں تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کا جان رکھ جائیے عرسیوں کو خود دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا不知道 آپ اپنے پراغ сдیر تو نہیں ہو گیا قدل ہونا نہیں چاہیتے ہیں زباں ہونا نہیں چاہیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں زباں ہونے کیلئے طیب دیا ہوں لیکن عرسیوں کو خود دیجئے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا آپ کا جان رسی اس لیے خود دیجئے کہ کل اموریخ جب کل اٹھائے گا تو کہیں یہ نہ لیں دے کہ بیٹا زبا نہیں ہونا چاہیتا تھا باپ نے زبرزس کی بیٹے کو باپ کر کے زبا کیا تھا اب بجان آپ کھوڑ دیجئے میں نہیں کروں گا رسی کھوڑ دی جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کو وہ سلام دوبارہ جو ہے اپنے بیٹے کی گردت پر چھوڑی رکھتے ہیں چھوڑی چلاتے ہیں لیکن چھوڑی ان کی چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی سے کہا اے چھوڑی تو چلتی کیوں نہیں ہے تو اسماعیل کے گردت پر چھوڑی کیوں نہیں ہے چھوڑی نے جواب دے ابراہیم تو کہتا ہے کی چلتی کیوں نہیں ہے اور رب کا حکم ہے خبردار اگر اسماعیل کا ایک بات بھی کٹا دوں ابراہیم اب تیری مانو کی رب کی مانو تو تو کہتا ہے کرتی کیوں نہیں ہے اللہ کا حکم ہے کی خبردار کٹنا نہیں ہے اب میں کٹوں تو کیسے کٹوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اے چھوڑی تیرا کام تو چلنا ہے تیرا کام تو کٹنا ہے کہ ایک کام کٹنا ہے تو کٹ تو چھوڑی نے جواب دیا ابراہیم آپ کا کام بھی تو جانا تھا جب نمرود نے آپ کو آپ میں لانا تھا تو جس اللہ نے آپ کو تمہیں چلانے سے رکھا تھا اسی اللہ نے مجھے اسماعیل کی گردر پر چلنے سے روک رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسلم یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ چلو میں نے چھوڑی چلائے لیکن چھوڑی نہیں چلی تو میں کیا کروں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوتا مشاہد جو چھوڑی ہے وہ شاید پیز نہیں ہے اس کو پیز کرنے کے لئے جب سامنے پہاڑ پر اس چاہو کو مارا تو پہاڑ کے دو ٹھوکڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ چھوڑی چلائے اسماعیل کے گردر پر لیکن چھوڑی ان کی چلے کا نام نہیں لے رہی ہے یار ایک دو مرتبہ تین مرتبہ یا دس مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گردر پر چھوڑی چلا کر کے ہاں جاتے اور کہتے ہیں اللہ یہ چھوڑی چل نہیں رہے ابراہیم علیہ السلام نے اسپی اسماعیل کے گردر پر چھوڑی چلا کر دیکھ کیا جائے لیکن کبھی پیٹھنے کا نام نہیں دے رہی ہیں آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے پولی طاقت کے ساتھ جب چاہا ہم نے بیٹے کو چھوڑے وہ اللہ اکرام نے کوئی پانویا دیا جائے چھوڑی اٹھائی ہے تو مقام میاں بھی کام رہا ہے وہ آن بھی تھاگا رہے ہیں فریشتوں کی چیٹے بھی نگم نہیں ہے سورج نے بھی اپنا چیرہ چھوڑا لیا ہے اے اللہ یہ منظر ہم کی سے ریکھ سکتے ہیں فریشتوں نے بھی اپνے آنکھیں چھوڑا لکھی ہے اے اللہ اس منظر کو ہم میں سے دیکھ سکتے ہیں ایک بلا خواب اپنی جوان پیدے میں قدل ملتنے کیلئے دیار ہے بلدی لщёร کے لیے اپنی جوان پیدے کو بینبان کرنے کیلئے دیار ہے اللہ اس منظر کو ہم میں سے دیکھ سکتے ہیں ضمین بھی خورا رہی ہے آسمان بھی کاف رہا ہے سورج بھی جو ہے وہ اپنا چیرہ چھوڑا رہا ہے چار بھی اپنے ہاں پہ گردش پہ لے کے جا رہا ہے فرشتوں نے اپنی آنکھیں بندر رکھی ہے آسمان کا قریجہ پڑھ رہا ہے اللہ اس منظر کو ہم کیسے دے سکتے ہیں اللہ نے فرما ہے اے فرشتوں تم کہتے ہیں کہ نہ کیسے دے تو ہم کو کرتے ہیں انسان کو پیدا کیوں کر رہا ہے اے فرشتوں جناہیچے میرے پیتے میرے دوست ابراہیم خلید اننا کی آتائی کو دیکھو کہ وہ میری رضا کے لیے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار دیں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی اٹھائی پوری طاقت کے ساتھ گردن پر شرائی گردن کر جاتی ہے گردن زبا ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام سرستے ہائے میں نے کیا غزب کر دیا ہے جب نگاہ نیشے لاتے ہیں تو دیکھتے ہی منظر بڑھنا ہوا ہے اسماعیل کی گردن کی جنگے جنت سے جو دھومبہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنگے کو زبا کیا ہے سامنے اسماعیل کھڑے ہو کر کے مسکران رہے ہیں بازو میں حضرت جبرائی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے مسکران رہے ہیں اور بکن دیرہ ہے ابراہیم اللہ نے تمہاری قربانی کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا ہے ابراہیم تمہاری قربانی اللہ نے قربان قبول کر لی ہے تمہارا امتعام میں تم ثابت قدم ہو چکے ہو جب ابراہیم کی اس قربانی کو تو قرآن نے بیان کیا اے ابراہیم تُو نے سچا دکھایا تُو نے خواب کو حدیگر میں تبتیر کر دیا دوسرے جو اللہ نے امید رکھی اس امید پر تو قائم رہا سلام ہونے اللہ ابراہیم اے ابراہیم اپنس پر اللہ کا سلام ہوتا ہے اے ابراہیم تو اللہ کی سلام کو قبول کر لے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے اور پیارے دیوانوں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی چیز کو زبا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی چیزوں کو پرکان کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارہ وطالع اس بندے پر یوں ہی سلام درستا ہے سلام علیہ ابراہیم اے ابراہیم تو سلام ہو کہ تُو نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے